تجب الجماعت فی الجمعت والعیدین مآہ اجتماع شرائط الوجوب کہتے ہیں دو نمازوں میں نماز جماعت واجب ہے نمبر ایک نماز جمع اور نمبر دو نماز عید وہ چاہے بقر عید ہو یا رمضان عید ہو ان دونوں مقامات پر نماز جب جماعت کے ساتھ پڑی جائے گی تو ہی وہ نماز ہو سکے گی ورنہ نماز نہیں ہو سکتی ہے نماز جمع میں جماعت واجب ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا نماز جمع واجب ہے نماز جمع کے تعرمدار اس بات پر ہے کہ ہم کس مرجے کی تقلید کر دیں آیت اللہ سیستانی کا نظر سلسلے میں یہ ہے جو اکثر اس وقت کے موجود اور مجتاہدین کا نظریہ بھی ہے کہ نماز جمع واجب تخیری ہے واجب تخیری کے مطلب کیا ہے کہ یہاں پروردگار نے آپ کو دو میں سے کوئی ایک اختیار کرنے کا حکم دیا ہے اگر انسان جان بوجھ کر روزہ چھوڑ دے تو تین میں سے ایک کام کرنے کا اختیار دیا گیا تھا یا غلام آزاد کرو یا ساٹھ روزے رکھو یا ساٹھ غریب افراد کو کھانا کھلاو تین میں سے کوئی ایک کام ضرور کرنا پڑے گا اگر جان بوجھ کے روزہ چھوڑ دیا نماز جمع کے حوالے سے کیا کہا گیا تین نہیں ہے دو ہے واجب تخیری آپ کو اختیار ہے کہ نماز آپ پڑھیں نماز جمع واجب کی نیت سے پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھیں پھر آپ کے لئے زہر پڑھنا ضروری نہیں ہوگا اور اگر آپ نماز جمع چھوڑ دینا چاہتے ہیں تو اس کا بھی اختیار ہے لازمی نہیں ہے کہ نماز جمع اگر آپ نے ایک دفعہ پڑھ لی یا چار دفعہ پڑھ لی یہ میں بلا وجہ کے عدد نہیں بتا آپ کو یہ باقیدہ لوگ مسئلہ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے سنائے کہ جو چار مرتبہ نماز جمع پڑھ لے اس کو پھر ہمیشہ جمع پڑھنا پڑھتی ہے کیا صحیح ہے یہ پوچھ رہے ہوتے ہیں لوگ تو آپ چاہے نماز جمع ایک مرتبہ پڑھیں چاہے نماز جمع چار مرتبہ پڑھیں چاہے نماز جمع چالیس مرتبہ پڑھیں آپ لیکن اگر چار کے بعد پانچویں مرتبہ چھوڑ دینا چاہتے ہیں تو آپ پر واجب نہیں چھوڑ دی جاؤں بس فرق یہ رہے گا کہ آپ چار کے بعد پانچویں مرتبہ جمع نہیں پڑھ رہے ہیں چالیس میں کے بعد اکتالیسویں مرتبہ نماز جمع نہیں پڑھ رہے ہیں تو ایسی صورت میں پھر آپ کو نماز زہر پڑھنا پڑھے گی تو یا نماز جمع آپ پڑھیں تو ایسی صورت میں آپ کو زہر پڑھنے کی ضرورت نہیں رہے گی آپ پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے لیکن لازمی نہیں ہے اس لئے کہ واجب دو میں سے ایک تھا یا جمعہ واجب تھا یا زہر واجب تھا آپ نے جمعہ پڑھ لیا بس کافی ہے زہر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہاں اگر آپ نے جمعہ نہیں پڑھا تو پھر زہر پڑھنا پڑھ گی آپ کو یہ واجب ہو جائے گی چلانچہ جب بھی آپ جمعہ پڑھیں گے لازمی ہے کہ نماز نماز جمعہ جماعت کے ساتھ ہی پڑھیں آپ مغرب کی نماز کسی پیش نماز کے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں پڑھنے کے لئے زہر اثر کی نماز کسی پیش نماز کے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں پڑھنے کے لئے آپ جماعت پڑھنے کے لئے ان کے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں مگر اگر کسی وجہ سے اگر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی شرط پوری نہیں ہوئی ہے اس وجہ سے آپ جماعت میں کھڑے ہیں مگر آپ نے فرادہ کی نیت کر لی تو کوئی حرج نہیں آپ کی نماز ہو جائے گی جو آپ نے مغرب کی نماز پڑھی وہ ہو جائے گی جو زہر کی نماز پڑھی آپ نے وہ ہو جائے گی کوئی خرابی نہیں مگر اگر آپ جمعہ کی نماز میں کھڑے ہو جائیں اور جمعہ کی نماز میں آپ فرادہ کی نیت کر لیں کہ دوسرے پڑھنے شرائط پوری نہیں ہو رہی ہے تو چلو میں فرادہ کی نیت کر لیتا ہوں جمعہ کی نماز فرادہ سے نہیں ہو سکتی وہ ہمیشہ جماعت کے ساتھ ہی ہوگی وہ فرادہ نہیں ہو سکے گی اچھا فقط نماز جمعہ کا لفظ استعمال نہیں کیا میں نے ابھی جب ترجمہ کیا تو ترجمہ میں آیا کہ نماز جمعہ اور نماز عیدین تو عیدین میں بھی کہیں یہی مسئلہ ہے کہ عید کی نماز بھی ہمیشہ جماعت کے ساتھ ہوگی فرادہ نہیں ہو سکتی ہے اگر یہ کہا جائے کہ جی ہاں ایسا یہ تو بہت سارے لوگ نماز عید فرادہ پڑھ رہے ہوتے ہیں گھر پر پڑھ رہے ہوتے ہیں تو پھر یہ کیسے یہاں پر انہوں نے کہہ دیا کہ نماز عید بھی جماعت کے ساتھ ہوگی اصل میں ایک جملہ بعد میں آیا ہے اس کی وجہ سے وہ کیا ہے مَا اجتماع شرائط الوجوب جب وجوب کی شرائط جمع ہو جائیں تو عید کی نماز میں جماعت ضروری ہو جائے گی اچھا جو یہ کہا جا رہا ہے کہ وجوب کی شرائط جمع ہو جائیں نماز عید واجب ہے آپ میں سے کون جی واجب نہیں ہے تو پھر جب وجوب کی شرائط جمع ہو جائیں کا مطلب کیا پھر ہے آسان تم یہی بالکل صحیح جواب ہے کہ نماز عید غیبت ایمام کے زمانے میں واجب نہیں ہے لیکن جیسے ایمام ظاہر ہو جائیں گے یہ نماز جمع کی طرح واجب ہو جائے گی عید کی نماز میں ہر مسلمان کو شریک ہونا پڑے گا پھر پھر اس کو اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ عید کی نماز چھوڑ دے ابھی اگر وہ عید کی نماز چھوڑنا چاہتا تو چھوڑ دے کوئی حرج نہیں ہے لیکن جب ظاہر ایمام ہو جائے تو ایسی صورت میں عید کی نماز واجب ہے پھر ہر مسلمان کو اس میں شریک ہونا پڑے گا چونکہ غیبت ایمام کا زمانہ ہے لہذا وجوب کی شریک پوری نہیں ہوئی ہے تو اب آپ عید کی نماز پڑھنا چاہیں تو پڑھیں نہ پڑھنا چاہیں تو نہ پڑھیں دونوں بات ہو گئی مگر جب ایمام زمانہ ظاہر ہو جائیں اور عید کی نماز واجب ہو جائے تو کوئی شخص بھی عید کی جماعت میں کھڑے ہوگے پھر فرادہ کی نیت نہیں کر سکے گا پھر اس کو جماعت کی ہی نیت کرنا پڑے گی تو یہ دو نمازیں ہیں جن میں جماعت ضروری ہے جماعت واجب ہے وَحِيَاهِنَ اِذِن شَرْطٌ فِي سِحَتِحَا اور یہ جماعت شرط ہے ان نمازوں کے صحیح ہونے میں اگر فرادہ کس نے پڑھ لی اس کی نمازی غلط ہو گئی وَلَا تَجِبُ بِالْأَصْلِفِ غَيْرِ ذَالِقِ ان دو نمازوں کے علاوہ جماعت کسی اور مقام پر واجب ہے